سلام علیکم قرآن توڑا قرآن گزارا نہیں ہے نہیں جس کو الفتح حبیبِ غدا سے تو عالمِ اسے کا گزارا نہیں ہے نہیں جس کو الفتح حبیبِ غدا سے دعا لکھ میں اسے کا گزارا نہیں ہے نہیں جس کو الفتح حبیبِ غدا سے تو عالمِ اسے کا گزارا نہیں ہے نہیں جس کو الفتح حبیبِ غدا سے تو عالمِ اسے کا گزارا نہیں ہے گزارا نہیں ہے خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے خدا صاف قرآن میں کہہ رہا ہے نبی کا نہیں جو ہمارا نہیں ہے کہیں کہ سبوں کا بیاء ہو رہا ہے کہیں روئے انہوے کی جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے جلوہ گری ہے حبیبِ غدا سے خدا سے دو عالم میں اسے تاں گزارا نہیں ہے میرے جسم پر کالی جتنے ہوتے گی ملے مجھ کو جاں بھی تو قربان کر دو میرے جسم پر کالی جتنے ہوتے گی ملے مجھ کو جاں بھی تو قربان کر دو تو قربان کر دو مگر ایک پر کو بیمان چھوٹے یہ بندے کو ہے کسے دوارا نہیں ہے نہیں جس کو اول فتح چھے انبیاء سے دو عالم میں اسے تاں گزارا نہیں ہے ملے ملے بسم اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے ملے ایبراہیم درس پران میں اللہ کے فرل اور اللہ کے حسان سے ایک سو انتیس آیات ہماری پوری ہو چکی ہیں آج کے اس درس میں یہ آیت نمبر ایک سو ایس جو ایک نیا مضمون اور ایک نیا سلسلہ ہے اس کی تلاوت کی ہے انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے تعلق اس سے آج اتدائی باتیں عرض کریں گے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ ذرات کو باتیں صحیح سے سمجھ کر عمل کرنے کی بہت بھی عطا فرمائے آج کا جو ہمارا یہ درس ہے ابھی اس کے اندر جو باتیں مجھے عرض کرنی ہیں یہ چونکہ نیا مضمون ہے اور نئی آیت مبارکہ ہے جو آج ہی شروع ہو رہی ہے لیکن گزشتہ دو دنوں سے طبیعت بہت ہی زیادہ خراب رہی اور آج بھی آپ ذرات کی توجہ ہاتھی کی برکت رہی ہوگی غالباً کہ اٹھ کر آنے کی حمد ہوئی ہے ورنہ تو نمازیں بھی آج ساری گھر پر پڑھنی پڑھیں بخار کی شدت اتنی تھی کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہو پا رہی تھی رات میں بھی یہی حال تا دو دن ہو گئے مستقلی سی کیفیت میں لیکن پھر وہی ذہن میں آیا کہ کسی عذر یا پریشانی کے مرحلی میں درسِ قرآن کا ناغہ کرنا یہ ذرا مناسب نہیں ہے جب تک بھی اللہ طاقت دی امت دی اور ممکن ہو کسی بھی درجے میں جو اللہ نے دینی خدمات اور دینی فرائض اپنے سر پر اور ذمہ داریاں یہ اللہ کی طرف سے محل فضل اور اللہ کا انعام ہیں اللہ نے اگر یہ چیزیں کرنے کا موقع دیا تو پھر بندے کو عذر جب تک بھی ممکن ہو اپنے معاملات آپ کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے تو اس لئے ہمت کر کے ابھی پندرہ منٹ پہلے اوٹ کر کے وضو کر کے اور تبدیل کر کے کپڑے آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوا ہوں آیتِ مبارکہ کے تعلق سے دو باتیں عرض کرنی ہیں وہ بتاؤں گا اور اس کے بعد چونکہ آیت بڑی اہم ہے اس کی جو مضامین ہیں دو دن سے مطالعہ نہیں کر پائے تو وہ چیزیں بھی ابھی مقفوض نہیں ہوئیں تو آیتِ مبارکہ کے تعلق سے اتدائی دو بنیادی باتیں کہ یہ آیت کب اور کیسے کن حالات میں ناصل ہوئی ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے اور اس کے بعد جو آپ کے بہت لمبے سوالات کے سلسلے رکے ہوئے انشاءاللہ ان کے جوابات آج عرض کر دیے جائیں گے اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم لوگوں کے سلسلے کو قبول فرمالے اور ہم سب کو اللہ ہمیشہ مستقیم آفیت کے ساتھ میں ان سلسلوں میں جوڑے رہنے کی توفیق اور طاقت اتا فرمائے یہ جو آیتِ پاک ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو تیس جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس آیتِ مبارکہ کا جو ترجمہ ہے اور جو مطلب ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اس کا مقوم اور اس کا ترجمہ کیا رہا ہے اللہ ہی ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّتِ عِبْ عَمْ اللہ فرما رہے کون ہے وہ شخص جو مو موڑتا ہے حضرتِ عِبْ عَمْ کے دین سے کون ہے وہ شخص جو مو کو موڑتا ہے حضرتِ عِبْ عَمْ کے دین سے اِلَّا مَنْ سَبِیَا نَفْسَ مَگَنْ صِرْفُ ہونی شخص جو خود بے وقوف ہے وَلَقَدِ صَفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَا اللہ ارشاد فرما رہے کہ ہم نے عبراہیم کو منتخب کیا ہم نے حضرتِ عبراہیم کو چُن لیا فِي الدُّنِيَا دُّنِيَا کے اندر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَتِ لَمِنَ السَّوْلِهِمْ اور اللہ یہ فرماتے کہ حضرتِ عبراہیم آخرت کے اندر اللہ کے نیک اور محبوب بندوں میں سے ہوں گے یہ آیتِ مبارکہ ہے یہ آیت نمبر ایک سو تیس جس کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے اور یہ مظلون اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس سے آپ کو ترجمہ سننے کے بعد ایک بات کا نازل لگا ہوگا کہ اللہ رب العزت اس آیتِ مبارکہ میں حضرتِ عبراہیم اور ان کا جو طریقہ اور حضرتِ عبراہیم کے جو دین کا سلسلہ ہے اس کی قبولیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرتِ عبراہیم اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ کو کتنی پسند ہے اللہ نے فرمایا کہ جو ان کے طریقے سے اپنا مر موڑے گا اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وہ بندہ بے وقوف کہلائے گا اور حضرتِ عبراہیم اللہ کے پسندینہ ہیں اللہ نے انہیں چُنا ہے دنیا میں اور آخرت کے اندرو اللہ کے بڑے محبوب بندے ہوگے یہ پوری آیتِ مبارکہ ہے جس کو یہاں پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہ آیت نمبر ایک سو تیس ہے یہ آیتِ مبارکہ کب اور کن حالات کے اندر نازل ہوئی ہے اب ذرا اس مضمون کو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس آیت کو کب اور کیسے نازل فرمایا اس کی جو نازل ہونے کی تاریخ ہے وہ بڑی دلچسپ ہے علامہ نے لکھا ہے اس کے بارے میں یہ ذرا سمجھئے گا اس کو بولا جاتا ہے آیت کا شامل نوزول یعنی یہ جو آیتِ پاک ہے یہ کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی اور اس آیت کا شامل نوزول کیا ہے اس کی تاریخ علامہ نے جو تفسیر کی کتابوں میں لکھی یہ ہے کہ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی سب نے نام سنا ہو گئے ان کا بڑے مشہور صحابی عبداللہ ابن سلام اور یہ ایسے صحابی ہیں جو پہلے یہونی تھے یہونی مسلکے تھے اور یہونیوں کے بہت بڑے عالم تھے اللہ نے فیر اسلام کی اور دین کی سمجھ عطا فرمائی اور انہوں نے حضور کی شریعت کو فول کیا تو یہ صحابی ہے عبداللہ ابن سلام کے باہر میں آتا ہے انہوں نے اپنے دو بھتیجوں کو بلایا ان کے جو بھائی ہیں ان کے دو بے کے ہیں انہوں نے ان دونوں کو بلایا اور بلانی کے بعد میں ان کے سامنے اپنی کچھ بات رکھی جن دو بندوں کو بلایا ان کا نام کیا ہے ان کا نام لکھا ہے کتابوں میں ایک کا نام تھا سلامہ کیا نام؟ سلامہ اور دوسرے کا نام لکھا ہے مہاجر یہ دونوں حضرات تھے کہ جو دونوں کے دونوں حضرات عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ان کے بطیج ہیں انہوں نے دونوں کو بلایا سلامہ اور مہاجر ان دونوں حضرات ہو اب یہ جو لفظ ہے نا سلامہ اس پر میں ہی ذرہ کا وجہ آپ کی دلا دوں کہ یہ سلامہ اس طرح سے لام کے زبر کے ساتھ میں جب استعمال ہوتا ہے تو یہ اکثر جگہ پہ اسلامی تاریخ میں مردوں کا نام رہا ہے مردوں کے اندر یہ رائی جائے اور ایک ہے ہمارے سلمہ لام کے ساکھی بھونی کے ساتھ بھی یعنی لام پہ زبر دے کر نہ پڑا جائے لام کو ساکھی بھی آ جائے یہ نام عورتوں کا بھی رہا ہے چنانچہ آج بھی اگر معاشرے میند و خواتیم وہ اسی اعتبار سے یہ نام ملتا ہے بہر آئی حضرت عبداللہ ابن سلام خود تو صحابی ہیں انہوں نے اپنے دونوں بھتیجوں کو بلایا مہاجر اور سلامہ کو اور بلانی کے بعد میں ان دونوں سے عجیب بات کہی انہوں نے کہا اَلَسْتُ مَا تَعْلَمَانِ فرمایا کہ کیا تم دونوں کو یہ پتہ نہیں ہے اَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلَ الْمُوسَى اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا حضرت عبداللہ ابن سلام سلامہ اور مہاجر اپنے دونوں بھتیجوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھتیجوں تمہیں کیا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا کیا کہا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اِنِّي بَاعِسُ النَّبِيًّا مِن ذُرِّيَّةِ اسْمَائِلِ اللہ نے کہا تھا کہ میں بھیجنے والا ہوں ایک نبی حضرت اسمائیل کی اولاد میں سے میں اسمائیل کی اولاد میں ایک نبی بھیجوں گا تو یہ جو شخص ہیں عبداللہ ابن سلام یہ اپنے دونوں بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں اور ان کے دونوں بھائی حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے حضور کو نہیں مانتے تو عبداللہ ابن سلام ان دونوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیل تم جس نبی کو مانتے ہو اس نبی سے اللہ نے کہا تھا کہ میں ایک نبی کو بھیجوں گا مِن ذُرِّيَّةِ اسْمَائِلِ حضرت اسمائیل کی اولاد میں یہ جملہ کا آیا عبداللہ ابن سلام نے اپنے دونوں بھائی جوزے اب یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس جملے کے ذریعے آپ انگرہ سارے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر یہ عبداللہ ابن سلام کہنا کیا چاہ رہے تھے ان کا کہنے کا اصل مقصر یہ تھا کہ تم جس نبی کو مانتے ہو یعنی حضرت موسیٰ ان سے اللہ نے کہا تھا کہ میں اسمائیل کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجوں گا ان دونوں نے کہا کہ بلکل کہا تھا اللہ نے اللہ نے کہا تھا کہ بھیجوں گا تو اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں سینہ مطلب ہے یعنی جب اللہ نے نبی سے تمہارے یہ کہا ہے کہ اسمائیل کی اولاد میں ایک نبی آئے گا تو ذرا بتاؤ کہ وہ نبی اگر حضور نہیں ہے تو پھر اور کون ہو سکتا ہے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی دوسرا نبی آئے ہی نہیں میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ اللہ نے حضور علیہ السلام کا جو نصب رکھا ہے یہ ایسا کمال والا ہے کہ بات بنانے کا موقع ہی مل سکتا جسی کو کوئی بندہ بات بنا کے نہیں چھوٹ سکتا یعنی اگر کوئی آدمی یہ حضور کر لیتا کہ اسمائیل کی اولاد میں کہا دھرو اسمائیل کی اولاد میں کوئی اگر سارے نبی آئے ہم تو اس کو مانتے ہم تو اس کو مانتے اللہ نے سارا کلیر کر دیا کہ اسمائیل کی اولاد میں نبیل ہی کوئی بھی جار لگا اِن بھی نبیل ہی علاہ و حضور کے اللہ کا نظام بہت ہے یہ ان کی یہودیوں کی جو یہودیوں کی چان تھی اور جو یہودیوں کا ذہن تھا اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ کونی نبی نہیں دے جاتا کیا یہ بات بنانے کا بھی موقع نبی ہے تو ایکوں نے کہا کہ تم دونوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک نبی کو بھیجنے کے بارے میں کہا تھا ان دونوں نے کہا کہ پتہ ہے آگے کیا جملہ کہا یقال لہو احمد آگے انہوں نے کہا اپنے دونوں ان بھتیجوں سے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے قالی یہ نہیں کہا تھا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا حضرت موسیٰ سے کہ اس نبی کا نام احمد ہوگا احمد ہوگا یہ بھی موجود ہے توراق کے اندر کہ میرے آخری نبی آئے گے اور ان کا نام احمد ہوگا اور اس بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا قرآن کے اندر بھی موجود ہے حضرت موسیٰ کا کلام اللہ نے قرآن کے اندر نقل فرمایا یہ قرآن کی آیت کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میرے بعد آگی چل کے ایک نبی آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا تو یہ ساری چیزیں وہاں میں موجود ہیں تو عبداللہ عمد سلام نے یہ اپنے بطیعوں کے سامنے بات رکھی تو سب سے پہلے تو بطیعوں سے یہ کہا کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا کہ میں کیا بھی جوں گا یہ نبی دوسری بات کہی کہ وہ نبی کس کی اولاد میں آئیں گے اسماعیل کی اولاد میں آئیں گے تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ نبی کا نام محمد ہوگا اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَأَنَّهُ مَلْعُودٌ مَنْكَزَّبَ بِأَحْمَدَ النَّبِي آگے یہ جملہ بھی عبداللہ عمد سلام نے کہا کہ اللہ نے چوتھے بات یہ کہی تھی کہ جو بندہ اس احمد نام کے نبی کا انکار کہے گا وہ اللہ کے نزدیک ملرون بندہ کہلائے گا عبداللہ عمد سلام یہ ساری باتیں ہم نے بطیعوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے یہ ساری باتیں سنی ہے یا نہیں سنی دو سارے دونوں کے دونوں کہتے ہیں ہاں یہ تو بلکل صحیح ہے آپ کے بات آپ نے جو چار پوائن ذکر کیے وہ دونوں یہودیوں نے کہا جو ان کے بطیعے تھے کہ واقعی ایسا ہے اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے ایسے ہی کہا تھا چاروں بات کو قبول کیا اور یہ سارا ہونے کے بعد میں آگے پھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ جب تم نے ان ساری باتوں کو مان لیا تو اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہیں اب کیا پر ہوگی یعنی تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا تھا نبی آئے گا یہ بھی مان لیا اسماعیل کی اولاد میں ہوگا یہ بھی مان لیا کہ نام احمد ہوگا یہ بھی مان لیا کہ جو اس کو نہیں مانی گا وہ ملعون ہوگا تو بتاؤ تمہیں ملعون منہ ہے اب وہ دونوں کے دونوں یہاں آکے نا پرسے گئے کہ کہاں لا کردیا میں اٹھا دیا اس کے بعد آگے نتیجہ کیا ہوا وَأَسْلَمَ سَلَمَ وَأَبَا مُحَاجِرَ سَلَمَ جو تھے ان کے بتیجے انہوں نے کہا کہ ٹھیکے بات سمجھ میں آگئی آپ ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام میں راتی ہو گئے اسلام میں راتی ہو گئے وَأَبَا مُحَاجِرَ وَأَبَا مُحَاجِرَ اور جو مُحَاجِر نام کا بتی جاتا اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں ان کو نبی نہیں مان سکتا چاہے ساری باتیں ہمیں تسلیم ہے لیکن میں ان کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں یہ وہ والی رب پڑھ گئی جو یہودیت والی رب جو وہ نفرت چلی آ رہی تھی برادری پن والی کہ یہ خاندان کیوں بدل گیا یہ نسل کیوں بدل گئی وہ والا مسئلہ ظالب آ گیا اور انکار کر دیا مُحَاجِر نے سَلَمَا مُسَلْمَان ہو گئے مُحَاجِر نے اسلام کا انکار کر دیا اس کے بعد اللہ نے اس آیت کو نادل کر دیا اس واقعے پر یہ آئے گُدھلی اب اللہ نے کہا کہ جو آدمی جو بندہ اللہ کے نبی کا انکار کرتا ہے وہ بندہ قالی حضور کا انکار نہیں ہے اس بندے نے گویا پوری ملت ابراہیمی کا انکار کیا ہے حضرت ابراہیم کا انکار کرنے والا ہے وہ بندہ موسیٰ کا انکار کرنے والا ہے وہ بندہ عیسیٰ کا انکار کرنے والا ہے گویا کہ اس بندے کا کسی نبی پر ایمان نہیں جس نے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا بات سمجھ میں آگئی نا اس موقع کے اوپر ہی آیت مبارکہ اللہ نے نازل فرمائی قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ جو یہودی ہے نا یہ حضور سے کس درجے کا انکاجی وہ غریب معاملہ دا پڑھ کر حیرت ہوتی حیرت ہوتی ہے قرآن کے اندر پہلی پارے میں آگے پارے سے پانچ چھ آیتوں پہلے یہ مضمون گزر چکا ہے اللہ نے یہودیوں کے بارے میں نقل کیا کہ یہودی جب ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں تو ان سے کہتے تھے کہ ہمیں بھی تم مسلمان کرو جیسے تم مسلمان ہو یہودی کہتے تھے مسلمان ہوتے کہ تم ہمیں علیہ ورہ سمجھو جیسے تم مسلمان ویسے ہمیں بھی مسلمان تم مسلمان پوچھتے بھائی تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے کیسے ہو تم مسلمان تو اب جواب سنیں یہودیوں کا اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ جواب یہ دیتے ہیں مسلمان لوگوں کہ دیکھو ہم توراق کو ماننے والے ہیں اور توراق میں یہ لکھا ہے کہ ایک نبی آئیں گے عرب میں پیدا ہوں گے غلیہ یہ ہوگا نام احمد ہوں گا اسمائل کی اولاد میں ہوں گے یہ ساری بات توراق میں لیتی ہے اور ہمارا ایمان توراق پر ہے تو توراق کو جب ہم مانتے ہیں اور اس میں حضور کی یہ ساری بات لیتی ہوئی ہے تو پھر ہمیں بھی تو تم مسلمان ہوں ہوں بھی تو مسلمان ہوئے نہیں ایمان والے ہوئے کہاں کی بات جب نہیں بھلا کوئی ان کو پکڑ گے یہ پوچھے کہ ٹھیک ہے توراق میں لیتا ہے لیکن ایک بار ذرا الگ کو ہٹ کے الگ سے یہ کہو نا زبان سے کہ جو توراق میں حضور کا ذکر ہے ہم نے اس نبی کو اپنا نبی مان لیا یہ جملہ کہو اجی یہ جملہ نہیں کہی ہے تو یہ کیسا ماننا ہوا یہ کیسا ماننا ہوا ابھی دو دن پہلے ایک جگہ پروگرام تھا میرا میں نے وہاں پر اتوار والے دن یہ بات ہوں اس کی وہاں پر کہ جب یہ لوگ یہ جملہ کہتے تھے اور یہ بات ان کی وہاں براتی تھی تو آپ یہ سوچیں کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توراق میں لکھائے کہ امور کی یہ ساری باتیں اور ہم اس کو مانتے تو لیادہ ہم بھی ایمان والے ہوئے لیکن الگ سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہ زبان سے کہو کہ یہ جو آخری نبی ہے ان کے اوپر ہم ایمان لائے یہ جملہ زبان سے نہیں کہہ رہے یہ جملہ نہیں کہہ رہے تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ بندہ توراق کو بھی نہیں مانتا اس کا تو توراق پر بھی ایمان نہیں ہے کیونکہ جو بندہ توراق کو مانی گا تو توراق کے اندر یہ لکھائے کہ نبی ہوں گے ایسے ہوں گے یہ صفات ہوگی تو توراق کا اصل ماننے والا وہ کہلائے گا جو اس آخری نبی کو مان لے اور جو آخری نبی کو نہ مانے وہ بندہ توراق پر بھی ایمان نہیں رکھتا سیدھا مطلب ہوگا توراق پر بھی ایمان نہیں اسی بہت سارے لوگ ہم سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ توراق اور اندیل کو ماننے والا کافر کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا اگر وہ حضور کو نہیں مانتا تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو بندہ توراق اور اندیل کا ماننے والا ہے اگر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہ مانے وہ بندہ کافر کہلائے گا وہ توراق کا ماننے والا بھی نہیں کہلائے گا وہ توراق کا ماننے والا بھی نہیں ہے وہ جھوٹا ہے اپنی بات کے حضر کیونکہ توراق میں سیکھڑ ہو جاگا میرے پیغمبر کا ذکر موجود ہے علامتیں موجود ہیں اور نبی تو نبی نبی کے صحابہ کی نشانیاں توراق کے اندر موجود ہیں تو جب وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو توراق کا اصل ماننے والا وہ ہی ہوگا جو نبی علیہ السلام کو مانے اور جو بندہ حضور کو نہیں مانتا وہ توراق کا فالوور کبھی نہیں ہو سکتا بات سمجھ رہے نا بات تو یہ چیز یہاں پر یہ پیش کی ہے کہ یہ آئیت نازل کب ہوئی ہے اس کا موقع یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عبداللہ ابن سلام نام کے جو صحابی ہیں صحابی رسول ہیں ان کے پاس ان کے دونوں بدیجے آئے ہیں اور انہوں نے ان دونوں سے بات کی ہے اور ان کے سامنے حضور کی باتیں ذکر کی ہیں اور ساری باتیں سننے کے بعد میں اور ساری باتیں محفوظ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بچوں جب تم نے سب مان لیا تو نبی کو کیوں نہیں مان دے تو اس میں سے جو سلامہ نام کے شخص تھے انہوں نے ایمان لے آئے اور جو مہاجر نام کے پر اسلام قبول نہیں کیا اللہ نے یہ آئیت نازل فرما دی کہ جو بندہ ابراہیم علیہ السلام والے سلسلے سے وہ موڑ رہے ہیں اور ان نبیوں کے سلسلے کا امکار کر رہے ہیں وہ بے وقوف اور باغلہ کہلائے گا وہ بندہ کبھی اقل مند نہیں ہو سکتا اس موقع کے اوپر ہی آئیت باغ نازل یہ کہلائے گا اس آئیت کا کیا شانِ نوزور اس موقع کے اوپر اللہ نے اس کو نازل فرما دی دوسری بات یہاں پر ہمیں اور آہتوں ذہن میں یہ رکھ رہی ہے کہ اللہ نے جس وقت میں حضور نے دنیا میں دعوت کا کام شروع کیا آغاز فرمایا دعوت کے کام دا تو اس موقع کے اوپر حضور کے سامنے تین قومیں تھی بنیادی بار بار تین جماعتیں نمبر ایک مکہ کے کافے یہ بھی ذرا سمجھنا بڑی اہم بات ہے حضور کے سامنے تین جماعتیں نمبر ایک مکہ کے کافے نمبر دو دوسرے نمبر پر یہودی اور تیسرے نمبر پر ہیسائی مکہ کے کافے یہودی اور ہیسائی یہ تین جماعتیں تھی جو اس وقت میں وہاں پہ اللہ کے نبی نے جب دعوت کا کام شروع فرمایا موجود تھی تین جماعتیں ان تین جماعتوں کو مخاطب بنانے کے لئے یہ آئے تو تھی اللہ نے یہ آئے کتارنے کے بعد میں یہ فرمایا کہ یہ جو نبی دنیا میں آئے ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی الگ نبی نہیں ہے اللہ نے یہودیوں سے کوئی یہ مخاطب بنا کی کہا کہ دیکھو یہ نبی وہی ہے کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ نے اپنی پورات میں بشارتیں سنا رکھی یہودیوں سے لیے ایک کے لیے تو یہ ہو گئے اچھا حضرت عبرائیم ایسے مرکزی نبی ہیں کہ چاہے یہودیوں یا عیسائیوں یا مکہ کے کافروں انہیں سب بندے ماندے حضرت عبرائیم تک سب کنف سب پہنچ رہے ہیں چاہے وہ یہودی یا عیسائی یا مکہ کے کافر یہودیوں کا سلسلہ حضرت عیسیٰ کے واسطے سے ابراہیم تک پہنچتا ہے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کا حضرت موسیٰ کے ساتھ میں پہنچتا ہے عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے سلسلہ پہنچتا ہے یہ سارے کے سارے ہیں تو حضرت عبرائیم کی اولاد میں سب کا سلسلہ ہوئی ہے اور جو مکہ کے کافر ہیں اور مکہ کے جو چتنے بھی مشرق ہیں پورا مکہ اگر دیکھا جائے یہ سارے کے سارے لوگ یہ خود ہی کا لقب ہے بنو اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد جو اصل مکہ کے باشر میں وہ تو بنو اسماعیل ہی ہے جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل وہاں پر آ کر رہی ہے اور پھر قبیلہ جو روم وہاں پر آیا ہے اور پھر حضرت اسماعیل قوم میں نکاح ہوا ہے اور اس کے بعد میں وہاں پہ سلسلے چلے ہیں اور آبادیہ ہوئی ہے تو بنو اسماعیل جو عارف ہے وہ سارے اکثر حضرت اسماعیل کی اولاد میں اور حضرت اسماعیل ابراہیم کے طریقے کے اوپر تھے عیسائیوں کو مخاطب بنایا تم جس عیسیٰ کو ماننے والے ہو وہ بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پہ تھے اور مکہ کے کافروں کو مخاطب بنایا کہ تم جس ابراہیم جس ابراہیم علی جس مکہ کے اندر رہ رہے ہو وہ مکہ اور سارا جو اللہ نے عزت کا معاملہ فرما ہے وہ سارا سلسلہ حضرت ابراہیم سے جوڑا ہوا ہے جب ہر ایک کا مرکز حضرت ابراہیم ہے تو یہ بتاؤ کہ اس آخری نبی کے دنیا میں آنی کی دعا کس نے کی تھی بولو ابراہیم ابراہیم موسی علی سلام کے ماننے والے یہودی بھی ابراہیم کو مان رہے عیسی علی سلام کے ماننے والے عیسی بھی ابراہیم کو مان رہے مکہ کے کافر بھی ابراہیم کو مان رہے تو جب تم سارے ابراہیم کے ماننے والے ہو تم ابراہیم جن بندے کے لئے دعا کرے ہوں بندے کو ماننے ہو کیوں کہ یار نہیں یہ بندہ تیس ہے اس سے پہلے ہم پڑھ کر آئے ایک سو انتیس نمبر کی آیت اس میں ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کے بعد رب سے دعائی کی ہے اللہ ارمی ایک نبی بھی اس دے تو جب سب نے حضرت ابراہیم کو مانا تو وہی ابراہیم دعا کر رہے اور جب حضور سے پوچھا گیا یا رضول اللہ آپ اپنا تعروف کرائیے تو آپ علیہ السلام نے اپنا تعروف کرائیا انا دعوت ابی کم ابراہیم میں تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی دعاوں کا نتیجہ تو بن ماندے میں یا پریشان دی تو یہ جو آئیت مبارکہ ہے گویا کہ اب یہ کہیں اتری تو یہ سلامات اور مہاجر یہ دو بندے جو تھے ان کے اسلام کے سلسلے میں آئے نازل ہوئی ہے لیکن اللہ نے اس وقت کی موجودہ تینوں قوموں کے لیے ایک ایسا مرکزی مقتہ تا فرمایا کہ تم نے ابھی قرآن کی ایک سو انتیس نمبر کی آیت میں حضرت ابراہیم کی دعاوں کو سنا اس میں انہوں نے رب سے سابری نبی کو مانائے تو جب حضرت ابراہیم کو تم مانتے ہو ان کا عدب کرتے ہو ان کا احترام کرتے ہو اور حضور علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو تو تمہیں بادل اور بیوقوع نہیں کہا جائے گا تو اور کیا کہا جائے اللہ نے اسی کو کہا کہ ابراہیم کی طریق ابراہیم کی ملت ابراہیم کے سلسلے سے جو بندہ اپنا موڑے گا وہ بندہ بے وقوع ہی ہوگا عقل مندال بھی نہیں ہو سکتا کیوں ہوگا بے وقوع یہ وجہ ہے جو میں نے یہ ڈیٹیل میں یہ رکھی آپ کے سامنے کہ یہ سب حضرت ابراہیم کو اپنا پیش ہوا مان رہے اور وہ ابراہیم اس نبی کی بوا کر رہے کس نبی کو نہیں مان رہے یہ بندہ پاگل ہی کہہ جائے گا اور کیا کہا جائے یہ بندہ پوستر لے کر کے ٹہلر ہے اور اس کے اوپر اس نے لکھا رکھا ہے کہ میری گاڑی بائی میری کھو گئی ہے یہ نمبر ہے جہاں کہیں میلے میری یہ بائی مجھے اطلاع کر دیں ہاتھ میں بھی بوسٹر لے رکھا ہے اخبار میں بھی نکل ہوا رکھا ہے مسجدوں کے گیٹ پر بھی لگا رکھا ہے سب جگہ پہ موجود ہے سب جگہ پہ موجود ہے اب رہے ہو یہ والی بائی وہاں پر کھڑی اب یہ وہاں جاتا ہے جاہر یہ دیکھتا ہے نمبر ہوئی گاڑی ہوئی کلر ہوئی یعنی بلکل ہوئی گاڑی کھڑی اسی کی ہے کنفرم ہو گیا اسی کی ہے اور تلاش بھی کر رہا تھا اسی کو اور گاڑی سے اس کا پرانا تعلق سب کچھ ہے لیکن اب جا کر لگے کہتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں مانتا یہ میری گاڑی ہے میں نہیں مانتا یہ میری گاڑی ہے بولو بھائی کہاں لے جائیں گے اسے کون سے شہر آگر اور کہاں جائے گا وہ ہی جگہ ہے اس کے کہانہ پر وہ بندہ سہار اندور میں رہنے کے قابل نہیں ہے وہ بندہ پھر وہ ایڈ میٹ ہونے چاہیے جا کر گئے پھر حقوف کہہ رائے گا پاگل کہہ رائے گا بھائی تو اتنا بڑا اشتیحار چھاک کے گھوم رہا ہے نمبر بھی لکھ رکھا ہے کلر بھی رکھا ہے فوٹو بھی بھائی کی لگا رکھی ہے اب جب کوئی بندہ تجھے لی جات رہے کہ بھائی کے ساب نے کھڑا کر رہے کہہ بھی رہے کہ ہاں یہ ہی ہے وہ بھائی لیکن مانتا نہیں یہ میری بھائی کہہ رہے کہ ہاں ہے تو وہ بھائی لیکن مانوں کا نہیں تو بھائی پھر علاج کر رہا کیا کہا جا سکتے اس کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عقل بٹ رہی تھے تو چلنی لے کے گیا تھا اس کو تو یہ کہنا چاہیے جب عقل بٹ رہی تھی تو چلنی بھی ٹھوٹی بھی لے کے گیا تھوڑی بہت بھی نہیں ہو یہ کنڈیشن ان کی ہیں جو یہاں پہ چل رہا ہے معاملہ ان کے ساتھ میں مسئلہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی سیچوئیشن ہے یہودیوں کے ساتھ بھائی کماری کتاب میں لکھا ہے آخری نبی آئی گے یہ یہ علامت ہو گی یہ یہ معاملات ہو گے یہ یہ اس نبی کی پہچان ہو گی ساری بات لیتی ہے اور پھونٹ بھی رہے اس نبی کو تلاش بھی کر رہے یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مدینہ المنور میں رہتے تھے یہودی اللہ کے نبی کے نبی بننے سے پہلے اور کافروں سے ان کی لڑائی ہوتی گی اور جگ کی نعمت آتی گی تو پتہ کافروں سے کیا کہتے تھے کافروں سے کہتے تھے ہماری کتابوں میں آخری نبی کی علامت موجود ہے وہ آخری نبی آنے والے ہیں ہم ان کی علامت کو دیکھ رہے اس نبی کو ڈونڈ رہے جس دن وہ نبی آگئے ہم اس کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور پھر اس کے ساتھ نکھ گلوں چیک کر لی ہے ساری علامت ملائی ہے اور اللہ نے ان کو بلا کے پوچھا گیا کہ بھائی وہی ہے ہاں وہی بند گئے جس کے بارے میں رکھا ہے لیکن مانوں گا دیز مانتا دیز تو پاگل ہی ہوئے ہے نا اب اللہ کا قرآن بھی انہیں پاگل کہتے تو کیا رجز سفیہ نفس اللہ اس کو بیان کرمارے کہ جو بلکل بادل ہی بندہ ہے وہ ہی حضرت ابراہیم کی ملت کا انکار کرے گا ورنہ اگر کسی میں ذرہ برابر اقل ہے وہ اس دین کا کبھی انکار نہیں کر سکتا یہ بات اللہ نے آپ بیان کر گئے اس کے لیے جو تعبیرات من سفیہ نفس سفیہ کے معنی کس طرح سے کیا معنی ہوں گے وہ سب انشاءاللہ آئے گے لیکن وہ ابھی آج کے روان میں ہمارے نہیں ہے یہ بڑی اہم اہم چیز ہیں ملت ابراہیم کا کیا مدلو ہے یہ بہت اہم ٹوپی ہے اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ بعد میں آئے گی کہ ملت ابراہیم کیا ہوتا ہے کس کو بولا جاتا ہے حضرت ابراہیم کی ملت ان کا طریقہ ان کا دین اس پر حضور ہے ملت ابراہیم پر حضور ہے اس کا کیا مطلب ہوتا یہ بھی انشاءاللہ آئے گا آج کی جو مجھے آخری چیز ذکر کرنی ہے ذرا ورزل لیے یہ تو اس آیت پاک کے تعلق سے اس کا شان نزول میں نے بتا دیا کہ اس کا شان نزول کیا تھا اور کبھی آئے کن حالات کے اندر نازل ہوئی آج کی چیز یہ آخری اللہ نے یہاں پر لف ذکر فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَمِّلَّت ابراہیم یَرْغَبُ کے بعد یَرْغَبُ جو لفظ ہے اس کے معنی آتے شوق ظاہر کرنا یَرْغَبُ شوق ظاہر کرنا لیکن عربی زبان جو ہے نا یہ بڑی نزاکت والی زبان بہت نزاکت ہے یہ یَرْغَبُ ایسا فلسفہ ہے کہ اس کے میرنگ ہوتے شوق ظاہر کرنا لیکن اگر یَرْغَبُ لفظ کے بعد عَن آ جائے عَن آ جائے تو اس کا ترجمہ بلکل پلٹا ہو جائے میرنگ بلکل پلٹے ہو جائے یَرْغَبُ کا ترجمہ ہوتا ہے اصل شوق ظاہر کرنا لیکن اگر یَرْغَبُ کئی پر لکھا ہے اور اس کے بعد میں آن لکھا ہے تو اب یَرْغَبُ کا ترجمہ ہوتا کسی چیز سے نفرت کرنا یہ عربی کی بڑی باری چیز ہیں جو عربی گرامر کہن کریں اس کو ذرا یحن سے ہجھ کے ہم اپنی مثال میں لے لیں تو ذرا بات زیادہ زمر جائی گی مثال کے طور پر اگر ہم بولتے ہیں یَرْغَبُ فِي اللحم لحم کے معنی آتے گوشت جانتے ہیں نا ہاں جو یہ میت ہے یہ عربی میں لحم بول جاتے اور فی کے معنی تو بتنی آپ دو سیکڑو بار آج مل یَرْغَبُ فِي اللحم اب اس کا جو ترجمہ ہوگا اس کے معنی ہوں گے شوق ظاہر کرتا ہے گوشت میں شوق ظاہر کرنا کہے میں گوشت ہوگا یَرْغَبُ فِي اللہم لیکن اگر آپ یہاں پہ یہ فی ہٹا کے نہ ان لگا دیں اگر یہ فی یہاں سے ہٹا کے آپ ان لگا دیں یَرْغَبُ عَنِ اللہم اب آپ ذرا ترجمہ کریں کیا ہوگا نفرت کرتا ہے گوشت سے بھی کل معنی کہیں کہ کہیں پہنچ جائیں گے کیا معنی ہو رہے تھے وہاں پر کیسے اور اب کیسے معنی ہو جائیں یہ عربی خاصیت ہے کہ خالی لفظ سے نہیں اس کے آگے پیچھے کے الفاظ سے اس کے معنی تبدیلیہ ہوتی یہ میں نے کیوں بتایا مزارات کو یہ اس لیے بتایا اس آیت نمبر 13 میں بھی اللہ نے سب سے پہلے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ ابھی یہاں دیکھنا یہ کہ اس کے بعد کیا آ رہے آگے اللہ نے ذکر کیا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّتِ بَرَاهِيمَ إِلَّا مُنْ سَبِ عَدَوْ تو اب اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو وَمَنْ کا ترجمہ تو ہوا کون ہے وہ شخص اب يَرْغَبُ کا ترجمہ یہاں پر مرگ موڑنا انکار کرنا نا پسند کرنا یہ سارے ترجمے ہوں گے یہاں کیونکہ یہ غبوں کے بات کیا موجود ہے بھائی میرے سمجھ رہے ہیں نا آپ اگر لیتی جو کوئی مثال اور زیادہ اپنے مطلب نہیں چلیئے تھوڑی ہم لوگ ایسی مکشر کے بڑے عادی ہیں میری جوری مثال بنالیں عرب اردو سے لحم والی تو ٹوٹلی عرب کی ہو گئے اگر میزال کے دو عرب کوئی بولتا ہے آگل کچھ لگا لیتے ہیں کیا لگائیں رضو اللہ یہ ہی لگا لیتے ہیں اگر کوئی بولتا یہ ہے نہیں عرب کے اندر کبھی کوئی پوچھے کہ آپ اس کا حوالہ دیں میں بورے مثال بتا رہو تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا شوق رکھتا ہے کائے کا رضو اللہ پھر تو یہ سب کے مطلب کا جھملا ہو جائے گا لیکن اگر یہاں پہ یہ زارہ سی تقدیل ہو جائے یہ فی ہٹ کے آن آ جائے یہاں پہ اب اگر لگ جائے یہاں پہ تو اب ترجمہ کیا ہوگا نفرت کرتا ہے رضو اللہ سے کیسا بند ہے بھئی اب یہ معنی ہو جائیں گے تو یہ چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ در کو کہ یہ عجیب معنی رکھتا ہے اپنے در جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوگا اس کے بعد ہمیشہ دیکھنا ہن تو نہیں آرہا اگر اس کے بعد آن آئے گا تو وہ ہر جگہ نفرت کرنے انکار کرنے کے معنی میں ہوگا اور اگر اس کے بعد ہن نہیں ہے تو شوق رکھنے کے معنی میں ہوگا ماننے کے معنی میں ہوگا اس کو تسلیم کرنے کے معنی میں ہوگا پسند کرنے کے بعد میں ہوگا تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنِ يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ وَرَاہِيمًا اب یہاں پہ دورم ترجمہ کرے گے کہ کون ہے وہ شخص جو انکار کرتا جو انکار کرتا ہے کس کا انکار کرتا ہے حضرت عبراہیم کے طریقے کا ان کی ملت کا انکار تو یہ انکار کے معنی یہاں پہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں کہ یہاں پہ یرغم لفظ کے بعد ان موجود ہے اگر یہاں پر منا کا یا کوئی اور لف نور کا ان کے علاوہ تو پھر اس کے معنی مان نی کے اور شوق رکھ نی کے لیکن چونکہ یہاں سکرم فرمایا گیا اس کا یہ میں شان مدول اور اس میں جو اللہ نے ایک لغ بطور خاص استعمال کیا ہے اس لغ کی مضاحت میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے اور یہ بات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تو آج ہم اتنی ہی پر اکتیفہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو آگی کی باتیں ہی سائے مبارک کے تعلق سے اور مزید چیزیں ہیں اللہ نے چاہا خیر اللہ نے رکھی آئیں گا ہفتے عرض کروں گا اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی احتمام سے باتیں سمجھ کے عمل کرنی کی بہتی حضر فرمائیں چونکہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ یہاں آپ کے سامنے کچھ بھی باتیں بیان کر دی جتنی خدائی ہوگی کتر پانی نکال جا سکتا ہے اب اگر خدائی نہیں ہو پائی تو ظاہر سے بات پانی پلا ہے کیسے جائے گا تو وہ نہیں ہو سکتا تو جتنا اللہ نے موقع دیا وہ آپ کے سامنے باتوں کو رکھ دیا اب آپ کے جو بہت سارے سوال جواب رکھے ہوئے تھے کچھ ان کو یہ حل کر لیا جائے تاکہ یہ وقت ہمارا کار آمد ہو جائے جتنے بھی رکھے ہوئے سوال چل رہے جو اس میں تقریبا نو فیصد آگئے شاید میرے نظر سے چھ سات پرچے رہ گئے ہوں جو بھی آج بشابل نہیں ہو سکے برنہ باقی اللہ کی فضل سے سارے آگے ہیں پہلا سوال یہاں پہ نہیں کہ ہاں میں صحابہ آپ پڑ نماز جنازہ اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ صلی کتنے صحابہ نے حضور علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑی اس کے باڑے میں یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ کی ترتیب یہ بنی کہ جب حضور کا انتقال ہو گیا تو آپ کی چار بائی کو غسل دے کر تیار کر آپ کو رگ دیا رہا صحابہ نے مشورہ کیا کہ کیسے کرنا چاہیے اب آگے کا معاملہ کسی کو کچھ نہیں سمجھ میں آرہ اس موقع پر حضرت ابو بکر کے پاس لوگ گئے اور جا کر سوال گئے کس کے پاس گئے ہیں ذرا ان جی لوگوں نا ذہن میں رکھتے رہا کر حضرت ابو بکر کے پاس جا کر کے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ حضور علی السلام کی نماز جنازہ کیسے پڑھی رہی حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اندر چار پائی رکھی ہوئی ہے اللہ کی نبی کا جسم مبارک اندر موجود ہے آپ حضرت تھوڑے تھوڑے جاتے رہو اور نماز پڑھ پڑھ کر اپنی واپس آتے ہو اسی طرح حجرے میں تھوڑے تھوڑے جاتے رہی پڑھ پڑھ کر آتے رہی تو صحابہ اندر جاتے رہے اپنی اپنی نماز پڑھ کر جنازے کی اور آتے رہے نماز نماز جنازہ باجمار اللہ کے نبی پر ایک ساتھ میں نہیں پڑھی گئے پہلی وجہ پہلی سب سے بنیادی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ حضور کے جسم مبارک کے آگے کھڑے ہو کر پڑھانے کی عمد کس کی تھی آپ کس چیز کو گوھر کر لیں صحابہ کے نہ ہوش بھی نہیں تھے اس موقع کے اوپر آپ نے سنا حضرت عمر جیسے صحابہ کا کیا حال تھا کہ ہاتھ میں تلوار لے کر نکال آئے تھے کہ کسی کی زبان سے جملہ کر نکل گیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا تو گردن الگ کر دوں گا بہت سارے صحابہ سکتے رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا حضرت عثمان کے بارے میں آتے ایسے بیٹھے تھے گوش امت کے اوپر سب سے بڑا صدمہ تھا اس سے بڑا حادثہ قیامت تک نہیں آسکتا جتنا بڑا حادثہ امت پہ وہ پیش آلی تو نماز جنازت باج مان زائر سے بات امام بن کے وہ بلکل مشکل تھا اس موقع پر بھی حضرت عمر جیسے افراد کو سنبھال ملنے والے اور ان لوگوں کو کنٹرول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ بکا گا انہوں نے جا کر سمجھایا اور بیٹھایا حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو اور تمام لوگوں کو جو بیچینی ہو رہی تھی اور بیچینی تھی سب کو بیٹھا کر سمجھایا اور بیان فرمایا اس کے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ لوگوں سب کان کھول کر کے سن لو تم میں جو شخص حضور کی عبادت کرتا تھا وہ تو کان کھول کر کے سن لیں حضور دنیا میں نہیں رہے اللہ کے بعد جا چکے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے اللہ نے قرآن میں یہ آیت اتاری تھی پہلے کہ محمد تو صرف اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سار رسول لدھ ہیں اگر یہ دنیا سے چلے جائے انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گی ان کے جانے کے رب یہ آیت عبو بطر نے عزید پڑی حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت صدیق اکبر نے آیت پڑی ہے ایسا محسوس صورت اللہ نے یہ ابھی ناظر کی ہے اتنے اچھے موتیں کے اوپر تمام صحابہ بڑی بڑی جلیل قدر پرعظم امت والے صحابہ جس وقت میں اپنے حوصلے کھو پیٹے تھے اس وقت بھی اگر امت کو سنبھال لے میں کوئی سب سے آگے تھا کون حضرت ابو وکر بارہ حضرت ابو وکر رضی اللہ نے نماز پڑھ وائی اور لوگوں نے اس طرح سے نماز ادا کی ہے اپنے اپنے طور میں نماز باجوان ہوئی نہیں ہے اب ایک آدار کہیں نہیں تھی کتابوں میں کہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی بھئی جتنے بھی وہاں موجود رہے ہوگی ساری حضرات نے پڑھی ہوگی تو بہرحال جتنے بھی وہاں پہ اس موجود افراد سب نے اسی طرح نماز کو حدر کیا واز حضرت عمر رضی اللہ عن کل آن فست محرم یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبر شہید ہوئے اس کے بارے میں پوچھ ہے کہ ایک محرم حضرت عمر کی تاریخ شہادت ہے یا نہیں اس کو ذرا سمجھ لیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ الب دایا من دی آیا ابن کسیر رحیم اللہ کی تاریخ کی بڑی معتبر کتاب البدائی والنہائی اسلامی پوری حسری اس کے اندر لکھی گئی ہے اس کے اندر ابن کسیر رحیم اللہ ان کی تفسیر کی بھی کتاب تفسیر ابن کسیر انہوں نے البدائی والنہائی میں حضرت عمر کی جو وفاق کا سلسلہ لیتا ہے وہ چھپیر زلیجہ کو فجر کی نماز میں حضرت عمر پر اٹیک ہوتا ہے چھپیر زلیجہ کی فجر کی نماز ہوئی مسزد نبوی میں پیغمبر کے مسلح پہ حضرت عمر پہ اٹیک ہوتا ہے جو وہ تھبشی بولا ہم نے حضرت عمر کے خجر حسائیت نیت باندی کے بعد نیت باندے ہوئے تھے تو چھپیر زلیجہ کو وہاں پر اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد میں انتقال ہوا ہے انتیس زلیجہ کو کس میں انتیس زلیجہ چھپیس کو اٹیک ہوا ہیں زخمی ہوا ہیں اور پھر انتیس زلیجہ میں حضرت عمر اس دنیا سے رفست دول اور ایک محرم الحرام کو حضرت عمر کو قبر میں اتار گئے دفن ایک محرم میں ہو تو یہ پوری تذبیم حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی تو کیا خلاس ہوا چھپیس زلیجہ ہو حضرت عمر زخمی ہوئے اور اتقال انتیس زلیجہ کو اور قبر میں ایک محرم کو اسی لئے ہم سوال بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا عجیب معاملہ ہے بطور مزاہیہ جملہ کی جملہ استعمال کریں کہ بھائی جس سال انتقال ہوا اگلے سال دفن آئے گئے حضرت عمر جس سال انتقال ہوا اگلے سال دفن آئے گئے صحیح ہے نہیں یہ نمل تو جس سال اندقال فرمار اگلے سال تدفیر ہو رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ بہرحال 29 کیونکہ آخری تاریخ 29 لی جب اس میں حضرت عمر کی وہاں پہ انتقال اور رکلت ہوئی ہے اور ایک کو دفن ہوا ہے تو اگلے سال تدفیر ہوئی دید حضرت عالی رضی اللہ عنہ سے جس بیکار آف می تو گروپ سلی انٹر ان جہنم کیا حضرت عالی نے یہ فرمایا کہ میری وجہ سے دو فرقیں جہنم میں جائیں گے اس کے بارے میں حدیث ہیں اللہ کے نبی علی السلام کا یہ رشاد ہے حدیث موجود ہے حدیث کی کتاب کا نام مستدرک امام حاکم کی اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے عبداللہ کے عزام میں امام حاکم رحیم اللہ کی کتاب مستدرک اس کے اندر اللہ کے نبی علی السلام اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی کا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ قوم اس سے محبت کرے گی یہاں تک کی اتنی محبت کریں گے جو وہ دو نظم میں چلے جائیں گے میری محبت میں اور یہ قوم اس سے نفرت کرے گی حتی یہاں تک کی وہ میری نفرت میں چہنم میں چلے جائیں یہ حدیث ہے اور حدیث کی کتاب میں حضرت علی کا واقعی ارشاد ہے مستدر کے حاکم کے اندر یہ رہیت موجود ہے اب یہ آپ کے لئے سمجھ کوئی مشکل نہیں مسئلہ ساری آپ نے جو حسری سنی ہے دو چار عوضے پہلے اس میں یہ ساری باتیں آگئیں فرمایا یہ جمعات میری صرف محبت کر جہنم میں جائی تو وہ وہی ہے جن کے زبان پر رضور کے بات سیدھ علی کا نام ہے یہ وہی جماعت ہے کیونکہ یہی وہ جماعت ہے جس نے کسی شہی کیا تھا سب سے پہلے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کو عید تھے جنہوں نے آدھ ہے کہ علی کو ان کا حق دلائیں گے ہمیں علی سے بڑی محبت ہے علی سے انہوں نے حق چین آئے لہذا حضرت عثمان کو ختم کر کے علی کو ان کا حق دلائے گا تو ظاہر سے بات یہ کئی بخش جائی گے اللہ کے یہاں پر صحابہ کو قتل کرنے والے تو یہ جماعت جو حضرت علی کی محبت میں غلو کی آئے تو یہ بھکتے ہیں اور یہ جماعت جو نفرت کرنی کی وجہ سے جائے گی اس کا ذکر آپ نے سونا تھا کہ جب حضرت علی اور حضرت موامیہ کی جنگ چل رہی تھی اور پھر اس جنگ کے اندر کچھ حضرات حضرت علی سے نفرت کر کے اختلاف کر جب دونوں میں صلح ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا صلح مت کریے اور جھگڑا کیا حضرت علی نے صلح کی حامی بھر لی اور جنگ بن کرنے کا اعلان کیا تو وہ لوگ علم ہو گئے اور حضرت علی کو کافر تق قرار دے بلکل اعتدال کے اوپر نا تو درجہ اس سے اوپر لے کر جا رہے نہ درجے سے نیچے لے کر جاتے میں نے وہی بات آپ کو یاد ہوگی حضرت علی کی ساری فضیلت تسلیم ہے سارا درجہ ان کا مانتے اور ساری دنیا کے بزرگوں سے بڑا بزرگ ان کو تسلیم کرتے اور سمجھتے اور عشرہ مبشرہ میں چوتھے نمبر میں اور تردیب بھی خلافت میں ہم آپ کو چوتھے نمبر میں مانتے یہ بلکل صحیح اوپر جاؤگے تو محبت علی میں مارے جاؤگے پھر جہنم نیچے اتاروگے تو پھر بغض علی میں مارے جاؤگے پھر جہنم اگر ان کو ان کے درجے پہ رکھوگے تو صحیح عاشق علی کہلاؤگے پھر انشاءاللہ جنت بلکل کریں گے پھر انشاءاللہ حضرت علی سے جنت وہاں بلا قاتل ہوں دجال اس وقت کہاں ہے اللہ یہ بندہ بڑی فکر والا ہے اس نے سوچا اس کو ختم ہی کر کے آ جاؤ پتہ اور اس کی پیدائش کیسے ہوئی اس کے اوپر ہمارا پورا بیان ہو چکا ہے اور ساری باتیں آ چکی ہیں دجال کی پوری صفحہ جس جگہ پہ علامات قیامت ہم نے یہاں پہ ذکر کی تھی اس میں دجال کا پورا تعرف کرا دیا تھا لہذا وہ یوٹیوب پر پڑا ہوگا وہ پہ آپ سن سکتے ہیں پوری تفسیر انشاءاللہ آسی ہو جائے اگر ہم نکاح کریں تو گواہوں سے نکاح کی گواہی فون میں بھی دلواز سکتے ہیں یا نہیں کچھ کام تو آنک لائن کر لو گئے ہر کام آن لائن ہو گا اب کیا یہ مضبع پوچھا جا رہا ہے معلوم فون پر بنا لے جی ہو گ تو گواہی معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی اب ذرا سمجھ نہ دیکھیں ایک تو نے وہ گواہ جو ہمارے یہاں پر وہ رجسٹر میں بھرے جاتے ہیں وہ نہیں ہے لازمی نکاح کے لئے ہمارے حالہ اس کو بہت لازمی سمجھ جاتے ہیں وہ لازمی نہیں ہے نکاح کے لئے اصل گواہ وہ ہونے جو نکاح کی مجلس میں موجود ہیں جو سارے حضرات وہاں پہ بیٹھ ہیں اصل وہ گواہ ہیں خالی وہ رجسٹر والے جو ہوتے ہیں اور اس کے کوئی دادہ عام مسئلہ نہیں اصل مجلس نکاح کے گواہ ہیں اب اگر کسی شوہر بیوی بن جانا ہمارے نکاح کے نکاح ہو رہا ہے اسے سن لو اپنے بیٹھے بیٹھے یہاں تو ہم تمہیں بلانی سکتے تو ایسا نکاح موتبر نہیں ہوگا ایسا نکاح موتبر نہیں ہوگا نکاح کے لئے کیا ضروری ہے یہ ذرا سن لی دیئے گا شوہر بیوی کا ہاں کرنا دونوں کا ہاں کرنا اور دو گواہوں کا موجود ہوگا یہ ضروری ہے اگر وہاں شوہر بیوی کی ہاں نہیں ہے تب بھی نکاح نہیں ہوگا یا گواہ نہیں ہے تب بھی نکاح نہیں ہوگا ہاں قاضی دی کا عالم کا نکاح پڑھانے والے کا مفتی کا آفر کا یہ ہونا کوئی ضروری نہیں کوئی ہو یا نہ ہو میں نے پہلے بیان میں آپ کے سامنے مثال دیش ہی اگر کوئی رکشہ میں لڑکا لڑکی بیٹے میں جا رہے دو سواریاں بھی بیٹی ہے اس میں لڑکے نے بیٹے بیٹے کہہ دیا میں نے تُس سے نکاح کیا اس لڑکی نے بھی دیکھ ان دونوں سواریوں نے سن دی لیا ان کے کار میں آواز چلی بھی گئی نکاح ہو گیا یہ دونوں شوہر بیوی یہ دونوں شوہر بیوی تو یہ نکاح کا مرہ رہن نکاح کے لیے شوہر بیوی کا ہاں کہو نا اور دو دواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے کس کے علاوہ نہ نکاح کی رسیب ضروری نہ نکاح کے لیے کوئی اور معاملہ ضروری وہ ساری چیز فارمیلیٹیز ہیں یا سنت میں یا عداب میں لیکن نکاح کا لازمی حصہ نہیں اب بہت سارے لوگ جو یہ بگا بگا کے نکاح کرتے یہ پیچار پڑے پریشان ہو رہے ہوتے کہ کس مولوی سے پڑھوائیں کس مولوی سے پڑھوائیں بہت سارے آتے اب یہ تو کہتے نہیں کہ آپ پڑھا دیں کچھ لوگ آ کر رہے کہتے ہیں آپ کسی ہی رہبری کرتے کہ کوئی آپ بتا نہیں بتا جو ہمارا بگوڑوں کو نکہ پڑھا دیں تو بھائی جب تم نے بھگانے میں شریعت نہیں دیکھی وہاں پہ مسئلے بھول رہے تو اب حافظ آری کی بھی کیا ضرورت ہے بھگا کر رہے ہو تو بس بھگا کہیں بھی بٹھا کے دو بندوں کے سامنے ہاں آ کر تو نکہ ہو جائے گا اس میں کسی سمجھ میں آ رہی ہے ن تو یہ چیزیں ہیں بہار آری اس لئے ہمیں اور آپ کو زمین میں رکھنا چاہیے کہ اگر نکہ ہو تو یہ تو چیز ہے اب اگر یہ گواہ بھی نہ ہو آن پہ اور نکہ آن ہو رہی ہو اور گواہ کالی فون پہ سن رہ ہو تو اس سے نکہ نہیں ہوگا ان کا نکہ کی مجلس میں ہونا ضروری نکہ کی مجلس میں ہونا ضروری what is the correct meaning of من كنت مولا فعلی مولا ایک حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی علی السلام نے ارشاد فرمایا من كنت مولا فعلی مولا یہ بڑا اہم سوال ہے اس کو نرس سمجھ نہیں گئے یہ جب وہ درس چل رہا تھا میں اس میں بھی نوٹ کیا تھا اس بات کو بتانے کے لئے لیکن کیونکہ وہ وقت بہت رہ گئی تھا یہ بات رہ گئی تھی اس کو ذرا سے سمجھ لیں اللہ کے نبی علی السلام نے ایک حدیث میں فرمایا من كنت مولا فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے یہ حضور کا ارشاد اللہ کے نبی نے فرمایا اب یہ حدیث کہا ہیں کیسے ذرا اس حدیث پاک کے اوپر سن نہیں یہ حدیث پاک بھی ابھی جس کتاب کا مستدر امام حاکم کی اس میں موجود ہے بہت سارے علماء نے اس کے حدیث کی سنت کو بھی معتبر قرار دیا ہے اب پہلے آپ پوری حدیث سنیں اس سے آپ کو زمج میں آگئے رہے ایک صحابی ہے حضرت بریدہ کیا نام بریدہ وہ فرماتے غزوت ما علی مل یمن حضرت بریدہ فرماتے میرا اور حضرت علی کا سفر ہوا یمن کا حضور نے حضرت علی کو ہیڈ بنایا ذمہ دار بنایا لشکر کا اور باقی ساری لوگوں کو ان کی نگرانی میں بھیجا حضرت بریدہ فرماتے جب ہم لوگ روانہ ہوئے یمن کے لئے وہاں جا کر کہ انہوں نے سار کیا فرائی یومی جب ہوتا حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی سے ہماری کچھ ناگواری کی باتیں پیش آگئی ہوتا ہے امیر ہے لشکر کے فیصلے یہ کہیں کہیں جو ساتھ میں انہیں اتفاق نہیں ہوتا فیصل سے تو کچھ نای اتفاقی کی باتیں پیش آگئی حضرت بریدہ فرمارے کہ وہاں یہ مسئلے ہوئے فقدمت علی رسول اللہ فرماتی کہ جب ہم یمن سے واپس آئے تو میں حضور کے پاس آیا اور حضور علی السلام کے پاس میں آنے کے بعد میں فذکر دعا علی گیا میں نے حضور کے پاس آکے حضرت علی کا تذکیر کیا اور ایسے ذکر کیا جس میں ذرا ان کے کچھ عائب وغیرہ اور کبھی یہاں حضور کے سامنے ذکر کی کہ ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا یا یہ غلط یا یہ غلط اس طرح کی باتیں حضور کے سامنے اب ظاہر سی بات ہے حضرت علی اس لشکر کے امیر بن کے گئے تھے اور یہ جو ہیں بندے ان کے فیصلوں کے اوپر کہیں کہیں پوری طرح حضور نے حضرت علی سے فرمایا ان سے حضرت برہدہ سے فرمایا کہ بھائی دیکھو جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے اب کیا مطلب مولا کا مولا جو عربی زبان کا لغہ ہے اس کے معنی بہت سارے آتے آٹھ دس معنی ہے اس میں سے جو مشہور ہیں ان میں سے دوتی یہ ہے مثال کے دور پہ بڑا جو آدمی ہو اسے مولا بولا جاتا ہے جو آدمی سردار ہو اسے بھی مولا بولا جاتا ہے جو آقا ہو غلام کا مالی ہو اسے بھی مولا بولا جاتا ہے یہ عربی میں سارے معنی مولا کے آتے اب اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا علی اس کے مولا یعنی تم لوگ مجھے تو اپنا سردار مکمل طور پہ مانتے ہو اور علی کو کس نے بنا کے بھیجا حضور علی سلام نے حضور نے فرمایا اگر تم مجھے اپنا سردار مانتے ہو تو علی بھی تمہارے سردار ہے یہ بات ہے یہ ہے مصلا تو اس میں تو ہمیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے بھائی ہمارے بھی سردار ہیں یا نہیں حضرت علی بھولو بھائی بلکل ہیں ہمارے سر کا تاج ہے بھائی حضرت علی ہمارے سردار ہیں ہمارے آقا ہیں ہم اپنے آپ کو ان کا غلام بھی کہنے کو خوش قسمتی سمجھتے کیا پہنے والے ان بھائیوں نے یہ مسئلہ نکال لیا کہ حضرت علی حضور کے سارے صحابہ میں سب سے افضل اور حضور کے بعد حلیفہ علی کو بننا چاہیے یہ مسئلہ کہا ہیں بھائی گھلو ہے ایسا مطلب حضرت علی کی فضیل اللہ کے نبی علی سلام سامنے ان کی وہ کیفیت ذکر کی گئی اور انہوں نے کوئی شکایت کی اللہ کے نبی نے ختم کیا کہ بھائی انہیں اپنا بڑا مان ہو اور اگر تم مجھے اپنا بڑا مانتے ہو تو علی کو بھی اپنا بڑا ماننا پڑے گا اس میں کیا بریشانی کی بات ہے ہر مومن اپنا بڑا اپنا سردار اپنا رہبر اور اپنا آقا حضرت علی کو تسلیم کرتا ہے کوئی عرش کی بات نہیں لیکن اس سے خلاف ثابت کرنا یا اس کو وہاں پہ لے کر جانا اس کے دیگر اندر ہو کیسے صحیح ہو جائے گا وہ بھی بھی تو اسی بات ہے اس حدیث کو سن کے جائز ہے اگر اس حدیث کی روشی میں بول پھر گناہ نہیں ہے جائز ہے لیکن آج اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ حضرت علی کو مولا بولے یا نہ بولے ہم نہ کرتے مد بولو بولو یہ لحظ مد بولو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ حضرت علی کو مولا علی بولو گے اس مطلب کے عذاب سے لیکن وہ تین ہفتے پہلے والے بھائی مولا علی بولتے کسی دوسرے مطلب کے بعد سے تو ہماری ان کے ساتھ میں مشابہت ہو جاتی ہوتی ہے نہیں ہوگی وہ مولا کو کالی کر کے چلے جاتے حاج طروا مشکل کشا پریشانیاں آئیں گی دور کون کرے گا علی کریں گے مصیبت آئیں گی ختم کون کرے گا علی کریں گے وہ اس معنی میں مولا علی بولتے اس معنی میں بولنا علی کو تو کیا نبی کو بھی جائز نہیں ہمارا حقیلت ہوئی ہے علی تو بہت آگی بات کی چیز ہوگئے ہمارے حضار نبی کو بھی بولنا جائز نہیں اس معنی بارز کیونکہ حاجت روح اور مشکل کشا پریشانیاں دور کرنے والا ضرورت پوری کرنے والا علی تو کیا پیغمبر بھی نہیں ہے وہ صرف ایک ذات اللہ کی ذات تمہوں حضرات مولا علی اس معنی میں بولتے حاجت روح اور مشکل کشا اور اگر ہم بولتے مولا علی تو ہم کس حضاب سے بولتے وہ ہمارے سردار ہیں ہمارے بڑے ہیں ہمارے آقا ہیں وہ ہمارے رہبر ہیں تو ہمارے لئے بولنا جائز ہے بول سکتے ہیں لیکن چونکہ مشابہت ان کے ساتھ میں ہوتی ہے غلط عقیبے والوں کے ساتھ میں اس لئے اگر احتیاط نہ بولیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی مندہ پھر بھی بول نہیں چاہ رہا ہے اور نیت اس کی صاف ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں بول سکتے سمجھ گئے سمجھ رہا ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہدایت نبی کے ہاتھ میں اور تنفیق اللہ کے ہاتھ میں یہ صاحب ہمیں ملتے کبھی نہیں ملتے کبھی نہیں یہ برچوں میں آتے ہی یہ صاحب ارے میرے بھائی قرآن اٹھا کر دیکھ لو اللہ کے نبی علی السلام ابو طالب قیل تقال ہوا میرے پیغمبر کے ججا حضور علی السلام نے فرمایا کہ اگر ستر مرتبہ بیس سے غفار کرنے پہ اللہ ان کو معاف کر دے تو میں ان کے لئے دعائیں مغفرت کو تیار ہوں حضور علی السلام نے بڑی دعائیں کرنا پہلے تو ان کی ایمان کے لئے پھر بات میں کوشش لیکن اللہ نے قرآن میں آیت استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی آپ ان کے لئے دعا کریں یا نہ کریں اگر ان کی موت کفرت اوپر ہوئی ہے اللہ انہیں معاف کرے گا اگر بندہ کافر ہو کر کے مرا ہے اللہ کے آن اس کی بخشش نہیں ہے پھر نبی کی دعا بھی ہی کام جل دی اور پھر ایک جگہ فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِ مَنْ اَخْبَبْتَ وَلَا اِنَّ اللَّهَ يَهْدِ مَنْ يَشَا اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت تو اللہ دیتا اللہ دیتا کیلئے اگلی کہہ قرآن پھر کیا مطلب بندہ ہے جو بندہ یہ پھر اب سننا جو بندہ یہ خالی ہی کے بعد ابھی ایک اور قول لے کہ اندر یہ جملہ سننے میں آیا وہاں بھی ایک نے آگے کہا کہ وہ گشت کے بعد بات ہو رہی گئے اس میں انسان نے یہ جملہ کہ بہی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں تو توفیق اللہ کے ہاتھ میں اب یہ مزلہ سننا قرآن نے جب یہ کہہ دیا کلی ارکی نبی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ کس کے رہے اللہ کے ہاتھ میں اب اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو بندہ کس کا انکار کر رہا ہے قرآن اور جو بندہ قرآن کا انکار کرے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے میں نے فوراں کہا کہ جو پوچھے آئے میں نے کہا اس سے جا کے ہوتا ہے کتنا مطرنان تو معاملہ آئی ہے قرآن سیکھوڑ ہو جاگا اچھا یہ کہا اپنا بھی لوجک ہوتا ہے ایک سمجھ اللہ نے ہر ایک کو دیئے آپ دلائیر ایک طرف رکھتے سارے ایک نورمل بات پہ آجائیں اگر حضور کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو مجھے بتاؤ کہ پھر تو مطلب یہ ہوتا نا کہ جس کو بھی حضور چاہتے ہدایت مل جاتی تو دنیا میں کوئی کافر بچتا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا نا کہ حضور نے نہیں دینا چاہی دینا ہدایت اس لئے کافر مل یہ تو نبی پہ الزام ہو جائے گا نبی علی السلام کے اوپر گویا بیسلے نہ سمجھ سکتے نہ وہ ہماری عقل کے اندر لیکن نبی علی السلام میں یہ جو لائے گا تو پھر بڑی خضرناک بات ہو جائے گی کہ اگر پیغمبر کے ہاتھ میں ہدایت تھی تو چچا کیوں مرے وغیر ہدایت پھر بڑا مسئلہ ہو جائے اس لئے ہمارا ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ ہے البرٹہ ہمارا کام اللہ سے ہدایت مانگنا اور اللہ سے توفیق مانگنا مانگنا دونوں کاموں کا ہمارا کام دینا دونوں چیزوں کا اللہ کا کام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں معلوم یہ کرنا تھا کہ ہمارے شسادیوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر تبلیغ میں نہیں لگ رہے ہو تو تفسیر میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا یہ ان کا کہنا صحیح ہے وہ جاہل بٹی جاہل ہیں جہالت کا انہیں گروہ کہنے دیا جائے اگر تبلیغ میں نہیں جا رہے تفسیر میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھائی میں خود نہیں گیا ہوا ہوں چلہ چار مہینہ تو خدا کے واسطے ایسے بندے جو یہ صحیح ہے کہ وہ یہاں آیا بھی نہ کریں کیونکہ جب بندے ہی صحیح نہیں ہیں تو سننے والے کیسے صحیح ہو جائے گی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی چھوٹی باتیں کرتے ہیں اقل نام کی چیز نہیں ہے جس بندے کی کتاب تم ساری تبلیغی جماعتوں میں پڑھتے ہو کونسی کتاب فضائل آمان کس کی لکھی ہوئی ہے حضر الشیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب نظر اللہ مرقدرو ہمارے سہارنپور کے یہ کہیے کہ ایک بے مثال ہیرہ اور موتی اور ایک وہ روشن چرام جس کی وجہ سے اس شہر کا نام اللہ نے سارے عالم کے اندر پہنچایا اور آج اس کی کتاب ہر جماعت میں پڑھی جا رہی ہے ہر جگہ ہر مرکز میں پڑھی جا رہی ہے اُس ہی نے نیچے اللہ چار مہینہ لگا ہے نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بہت گری ہوئی باتیں ہیں بہت ہی تھڑھ کلاعت باتیں ہیں ایسی باتیں کرنا کہ جماعت میں نہیں جا رہے تو تفسیر کا کیا ہوا ہے اللہ کے بندوں ہمارا نظریہ کیا ہے مدرزہ ہوں جماعت ہوں درس ہوں مسجد ہوں خانقہ ہوں یہ سب اللہ کی کام ہیں جو جہاں بھی جا رہا ہے اچھی جگہ جا رہا ہے جتنی جگہ جا رہا ہے اچھی جگہ جا رہا ہے اُسے یہ مت کہو کہ یاں تو یہاں نہیں آ رہا تو وہاں جانے سے کیا پہلا دعوت دینی ہے تو ایسے دو کہ بھائی آپ وہاں جا رہے ہو تو آپ کو اس دوسرے کام سے بھی کوئی جوڑنا چاہیے ایسے دعوت دیں یہ نہیں جماعت ہی جا رہا ہے تو یہاں میں کیا ہوگا ہے یہ الٹی بات ہوگی لہٰذا ایسے لوگوں سے اپنی حفاظت رکھیں ان کے شر سے صبح شام پناہ مانگیں اللہ پوری امتی حفاظت کرو ایسی باتیں یہ بڑے حضرات کی طرف سے نہیں آتی یہ اُن لوگوں کی طرف سے آتی ہیں جو ہی دم سے گرم گرم چلہ چار مہینہ لگا کے آتے ہیں اور ابھی ایک عالی لگائے ہوتے ہیں ابھی پکے نہیں اس لائن میں حضم نہیں کیا اس لائن کو اتارا نہیں وہ ہی جو دم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے کوئی آلک بھی کچھ نہیں اب کوئی مفتی بھی کچھ نہیں اب تو ہم خود سب سے بڑے رہے بڑے ہیں پھر یہ مسئلے پیدا ہوں بھئی اللہ کے واسطے ساری چیزیں دین کی راہ ہیں اس وقت میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ کسی کے رسہ کشی کی جائے ہر چیز کو پروموٹ کیجئے ہر چیز کو سراہیے ہر کام کو بڑھائیے جماعت کا کام ہے اس میں جیتناتی لو جان ہو سکتا ہے لگائیے اس کو بڑھانی کے لیے جیتنی محنت کرنی ہے چاہیے مدارس ہیں ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئیے مدارس کے لیے کھڑے ہوئیے مزدیوں کی حفاظت کیلئے خانقاؤں کی حفاظت کیلئے یہ ٹائم آپس میں بس سے کیچنے کا نہیں ہے باطل کو ہر ایک کو نگلنے کو تیار کرو ہم یہی کر رہے ہیں بھئی تو وہاں کیوں جا رہا ہے تو یہاں کیوں نہیں آ رہا تو وہاں کیوں بیٹھتا ہے یہاں کیوں نہیں بیٹھتا ارے اللہ کے بندوں شکر ہے بندہ کہیں تو جا رہا ہے کہیں تو جا رہا ہے ایسی باتیں نہ کہا گئے جس سے دین کا نعوذ باللہ مذاہ بنے نہ ہی یہ چیزیں جماعت میں داخل ہیں اور نہ ہی جماعت کے عقابلین ایسی باتیں کرتے ہیں یہ جو بالکل نیچے کے لوگ ہیں جنہیں کچھ نہیں پتا جماعت کا وہ ایسی چھچورے بندگی باتیں کریتے ہیں سمجھ گئے ہیں آپ اس لئے یہ بات میں نے ذرا پھٹیل میں بتا دی کہ ہر بار تو یہ چیزیں جلدی میں آتی ہیں تو ان پہ میں بات نہیں کر پا آج ذرا اس پہ گفتگو کا موقع ملا ہے تو یہ باتیں میں نے ذکر کی حضرت مولانا مولانا کالیعہ صاحب نوراللہ رشور ملكوز ہے جس شخص نے اس موجودہ نیزان کی بنیاد ادابی تبلیج کی بنیاد نہیں ڈالی مولانا utilizing میشور ملکوز مولانا تبلیج کی بنیاد تو حضرت آدم جس تبلیج کی بنیاد تو تمام نبیوں کا ہی ذلسل پھٹیل جو موجودہ نیزام ہے یہ حضرت مولانا اللہ علیہ السلام نے قائم فرمایا کہ رزا پیارا جملہ ہے حضرت کا بار بار اس کی پوسٹ لوگ شیئر بھی کرتے پڑھا بھی ہوگا فرماتے تھے کہ دل میرا یہ کرتا ہے کہ کام میں جماعت میں طریقہ تو میرا ہو اور تعلیمات حضرت اکتانوی کی ہو طریقہ میرا ہو اور تعلیمات حضرت اکتانوی کی ہو کیونکہ انہوں نے جو علم کو سوارا ہے وہ کہیں اور نہیں اس کی مثال ملتی تو ان کی تعلیمات کی روشنی میں طریقے پہ کام ہو تو حضرت کا یہ جملہ کا تو ذرا سوچنا چاہیے کہ پھر ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ بینہ وجہ تفریق کی بات ہو ہر ایک کو پرموٹ کیجئے جو دین کا اتنا زبی کام کر رہا ہے اسے اور بڑھائیے سپورٹ دیجئے نہ یہ کہ ہم اس کی حوصلے کو جو ہے وہ بھی توڑے کے ختم کرنے یہ انتہائی گری ہوئی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے والاسر سورت پڑی بیچ میں دو لب نہیں پڑے نماز درست ہوئی یا نہیں سجدہ سرون نہیں کیا والاسر پڑی بیچ میں کوئی چھوڑ گیا اب میرے بھائی ایسے میں نہیں بتا سکتا کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی آپ یہ بتائیں گے کہ کیا لفظ چھوٹے تھے کن لفظوں کو نماز چھوڑا اس کے آگے پیچھے کیا پڑا اس کے حضاب سے مسئلہ ہوتا ہے تو کیونکہ اس کا کوئی قائدہ نہیں ہے اس میں بھی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بیچ میں سے ہٹا اور ادھر کا ادھر ملا امیلی کیا ہوئے کوئی معنی غلط تو نہیں ہوئے کوئی عقیدے کے خلاف بات تو نہیں ہوئی پھر نماز کے ہونے نعولی کا فیصلہ ہوتا ہے اگر کہیں گے دین کی بات بیان کی جاری ہوں اور حضور کا نام بار بار ہو تو جتنے آج بھی سن رہے ہیں جب بار بار درور پڑھنا واجب ہوگا دین کی مجلس میں جب حضور کا نام بار بار آئے تو اس کے بارے میں حصول یاد رکھیں ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ آپ تمام کے لیے درور پڑھنا واجب ہے ایک بار تو کسی بھی مومنے کے اوپر بندہ ایک بار درور پڑھنے پھر پوری مجلس میں اگر بار بار نام آ رہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے پھر بندہ چھوڑ بھی دے گا تو گناہ کار نہیں ہوگا تو جب درس میں بیٹھا کریں جب پہلی بار حضور کا نام کہیں پر آیا کریں تو فوراں درور پڑھ لیے اس کے بعد کہیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا واج یزید صحابی اور تابعی اور فاسق یہ پوچھا ہے کہ یزید صحابی شمار ہوگے تابعی شمار ہوگے یا فاسق شمار ہوگے دیکھیں یزید کے بارے میں ساری باتیں آ چکی ہیں ہزارات کے سامنے یزید کے بارے میں ہم نے یہ بتا ہے صحابی نہیں ہے یزید کیونکہ نفی کو نہیں لے گا البتہ تابعی ہے یزید کیا ہے تابعی ہے کیونکہ حضرتِ گوامیہ کے بیٹے اور جو بندہ صحابی کو دیکھ لے وہ کیا کہلاتا ہے تابعی کہلاتا ہے تو ان شمار حضراتِ تابعی میں ہوگا مفتی صاحب ہم جب بھی ٹھیک ہوتے ہیں تب ہی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ایک دکھ آتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے اس سے پہلے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اور اس بات کو چار سال گزر ہو چکے ہیں کوئی دعا پتا دیں دیکھیں آزمائش اور پریشانی نورمالی تو سبی کے ساتھ میں تو ہر بندہ کہیں نہ کہیں آزمائش میں رہتا ہے باقی بندے کو یہ چاہیئے کہ کیسی بھی آدمائشیں ہو یا کیسے بھی مرحلے ہو ہمیں یہ دیکھنا چاہیئے کہ ہم اللہ کی راستے پر ہیں یا نہیں ہیں اگر ہم پریشانیوں میں بھی صحیح راستے پر چل رہے ہیں یعنی دین کے خلاف نہیں جا رہے ہیں تو پھر یقین جالیئے انشاءاللہ یہ پریشانی ابھی اللہ کی ہم بڑا زفیرہ پر جائیں گے تو اصل ہمیں یہ دیکھیں باقی بندہ اللہ سے دعا کرے کیا دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسانا وفی الاخرہ حسانا وقنازا بنا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی سکون دیجئے آخرت میں بھی سکون دیجئے آدمائشوں سے بچائیے اور جہنم کی آج سے محفوظ رکھئے تو بندے کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیئے انشاءاللہ فائدہ ہوگا پہلے بران بینا زبر دیر پیش کیسے پڑھتے تھے پہلے جب قرآن گا بغیر زبر زیر پیش کے پڑھا جاتا تھا اب یہ پوچھ رہے کیسے پڑھتے تھے بھئی ان کی لینگویج عربی کی دونی اپریشانی لینگویج عربی مثال کے دور پر یہاں بننے بیٹھے ہیں سارے اگر کوئی بڑیا انگلیش بولتا ہے تو یقینا انہوں نے انگلیش کورس دیا ہوگا سپیکنگ کورس دیا ہوگا ورنہ الگ سے کور کلاس لی ہوگی سیکھا ہوگا پریکٹس کی ہوگی تب ہی تو بولنے میں ماہر ہوا لیکن اگر ہوئی بچہ پیدا ہو جائے گا امریکہ میں تو ماں کے پیر سے جب نکلے گا اس کے بعد جب بولنا شروع کرے گا کون سی نتان بولے گا انگلیش یہاں پہ کورس کرنے کے بعد آ رہی ہے اور وہاں پہ بغیر کورس کے ہی وہ بول رہے یہ ہوتا ہے جب ہماری مادری زبانوں علاقی زبانوں ان کے لئے پھر وہ قائدیں قادوم نہیں ہوتے انہیں وہ چیزیں خود آتی ہیں ساری تو یہی تو مجھا ہے کہ جب اسلام عرب ممالی سے باہر پہنچائے تب ضرورت پڑھئے کہ زبر زیر پیش بھی لگاؤ کیونکہ یہ اب باہر والے لوگ عربی جانتے نہیں ہیں وہ کیسے پڑھیں تو پھر یہ زبر زیر پیش لگائی ہے اور جب تک وہی تھا یا عربی دا حضرات کے پاس تھا تو پھر وہ حضرات اس کی ضرورت تھی نہیں ہوتے تو وہ حضرات بغیر اس کے آرام سے قرآن کی تلاوک کر لیتے تھے یہ بڑی اہم چیز پوچھی ہے کہ جب یہ ذکر آیا تھا یہ بھی جہاں یزید بھی عجیب مسئلے میں بھنس گئے بندہ چھونے کو تیاری رہی ہے یزید کے بارے میں ایک بات آئی تھی کہ جب یہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل گئے تھے اور وہاں کے جو گورنر تھے وہ کون تھے اس وقت میں حضرت ہاں ایک کی تو آبا تھا یہ فرضے کی پایادہ ہوا اب سب لوگ گول لے بھائی کون تھے حضرت نعمان کیا نام نعمان حضرت نعمان وہاں کی صحابی رسول ہیں اور یہ گورنر نے یزید نے گورنر چینج کیا یزید نے ان کو آٹھا کے عقبید اللہ کو گورنر بنا کے بھیجا تو یہ سوال میں یہ پوچھ آئے یہ جو وہاں کا گورنر بلاللہ کیا اس میں اشارہ نہیں کہ یزید کچھ غلط کرانا چاہتا تو دیکھیں اس نے جو عقبید اللہ کو بھیجا اس کا جو خط موجود ہے اس میں کیا لکھا ہے ہمیں وہ دیکھ رہے اس میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پر اوفا کے اندر میرے خلاف بیٹھ لی جا رہی ہے اور سب لوگ آ کر کے وہ حضرت مسلم بنعقی کے ہاتھ پر بیٹھ ہو رہے ہیں سب لوگ ان سے جڑ رہے ہیں پھر وہ سب میرے خلاف آئیں گے تم جا کر کے وہ سلسلے روپ وہ جو میرے خلاف محول بن رو اسے روپ بس کتنا آرڈر دے کر کے روانہ کیے اب وہ یہاں پر آنے کے بعد میں یہ گورنر اس نے بدلا کیوں ابھی تک جو میں وہاں پہ گورنر ہوتے ہیں حضرت نومان ابن بشیر وہ ہے صحابی میرے طبیع کے صحابی حضرت نومان ابن بشیر ظاہر سی بات ہے حضرت نومان ابن بشیر وہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل یا حضرت حسین کے راستے میں رکاوٹ کبھی نہیں بن دیں کبھی نہیں بن نا چاہتے یعنی وہ اتنی سی بھی وہاں رکاوٹ پیدا کرنا نبی کے نواسی کے اسی لئے حضرت مسلم بن عقیل آئے حضرت نومان ابن بشیر نے کچھ نہیں کہا اور وہاں پہ بیعت ہو رہی ہے لگتا حضرت حسین کے لئے مسلم بن عقیل کے ہاتھ تو اب یزیر نے گورنر وہاں کا بدلہ قتل کرنے کے لئے اگرم ڈائریک نہیں بدلہ تھا وہاں جا کر یہ روکے سلسلہ اور جو محول بن رہے اس کے خلاف وہ محول پتہ ہو اس لئے وہاں کی اس نے گورنمنٹ کو بدل بس سمجھ میں آ گئی تو بس یہ چیز ہے بہرحال نیت ہو سکتا نیت کی میں کسی کی کوئی گارنٹی نہیں لے جو بھی نیت کون جاند ہے اللہ ہم کس بات پہ فیصلہ کریں گے ہم ان بات پہ کریں جو چیزیں کیلئے ظاہر ہو لکھی ہوئی اور لکھی ہوئی چیزوں کے اندر ایسا کچھ موجود نہیں ہے تو ہم کیوں بھی نہ بجے کسی کو کچھ کہے کہ بسیں کیوں بسیں ہم نے تو اپنا حال نیوٹرل ایسے بڑی امام کہتے خابوش رہو سب سے اچھی بات یہ شک شعبے کہتر ہم اسے ملہون مردود کہتے نہ نکلے وہ پھر پس جائیں گے بہت بڑا جنت الفردوس کا مالک کہتے نہ نکلے تب پس جائیں گے اس لئے نام دو سی در کا نئی در کم ہم خابوش اللہ جو فیصلہ کرے گا کر دیکھ لیں گے ہم نہ لانت بیستے نہ اس کو بہت بڑا جنت ہی سمجھ رہے بھائی سمجھ میں آگئی ہی کچھ حضرات کیا سوچ لیتے ہم موافقت کر رہے نہیں موافقت نہیں کر رہے موافقت تو یہ ہوتی کہ یقین اس سے جنتی مانو ہم یہ نہیں کہ رہے ہم یہ کہ رہے زبان بند رکھو اللہ کے فیصلے کا انتظار کر بس کتنا کہ رہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے حضرت علی رضی مکہ مدینہ تکوفہ حضرت علی نے اپنی لوکیشن کیوں بدلی پہلے خلافت کہاں سے چلتی تھی مدینہ سے لیکن حضرت علی نے کہاں بنا لیا کوفہ میں ساری آخری گورنمنٹ کی ساری جو ذمہ داریاں بھی وہ کوفہ میں مختلف کر لیں یہ کیوں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی شروع شروع بھی شروع ہوتی اچھا حضرت علی شروع سے جنگ بھی نوبت آگیتی ہوں سب جو کاری آب نے زوری اس کے بعد حضرت علی نے جنگ کو آئی ہے امہ آئی شوار سب لوگوں کو مدینہ بھی جائیں اب اگر پھر حضرت علی نے مدینہ آجانا تھا تو پھر وہی پہ رہتے ایک جگہ تو مسئلے کڑے ہوتے رہتے جو فدرہ پرور لوگتے انہیں بڑا موقع بن جات حضرت علی نے سوچا کہ یہ حضرات مدینہ المنور رہیں ہم مدینہ چھوڑ کے پوکہ چلے جاتے وہاں سے ذمہ رہی ربا لیں گے تاکی آپس میں ٹکراؤ کی ایک ایفیت زیادہ نہ بنے اس لئے حضرت علی تم تقریر ہو گئے تم سمجھ نہیں عدد کے بارے میں بتائیں کہ شوہر کا انتقال بارہ مئن کو ہوا تھا پوچھ نہیں کہ عدد کس تاریخ اور کس وقت میں پوری ہوگی پورے ایک سو تیس دن گر لیں ون تھارٹی دیس جب ایک سو تیس دن جب جا کر پورے ہو جائیں گے بلکل ایک سو تیس دن پورے ہوتے ہی جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا اسی وقت ادد ختم ہو جائے ہمارے کوئی کہتا غزل دینے سے ادد شروع ہوتی کوئی کہتا جناز جب بار نکلا تب شروع ہوتی ہے جیسے یہ ساند بند ہوا ادد تک کا ٹائم اسی وقت سے شروع ہو رہے کیا وہ بندہ جنتی ہے یا نہیں اگر زیادہ دن بیمار رہے تو بیماری اللہ کی نعمت ہے لیکن بیماری آتی ہے اللہ نکیا عطا فرماتے گناہ معام فرماتے بیماری کی یہ سب مسئلہ دیں تو اگر کوئی بیمار رہا اور اس نے سبر کیا اور پوری تسلیق ساتھ زندگی گزاری اور اللہ کی ناشکری نہیں کی تو پھر یقینا اللہ اس کو بڑے درجات عطا فرمائیں گے اب پلکل جنتی ہے یا نہیں ہے یہ تو دیکھیں اللہ ہی فیصلہ کریں گے لیکن بیماری پر اللہ کے یہاں عجر بے انتہا ملا بھی کر دعا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وعلى صحابہ اجمعین یا اللہ اس مجلس میں ہمارے بیکنے اور جمعون کو اپنی بائد ہم خبول فرمائے یا اللہ جتنی بات اس مجلس کے اندر بتائی گئی ہے اور سنائی گئی ہے اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کی تو کی بتا فرمائے یا اللہ ہم سب کے لیے اس درس قرآن کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ اس درس کو ہمارے لیے مغفرت شرکت کی سعادت اور توفی ادا فرمائے اے اللہ جو ہم سے یہاں کے عدد کے خلاف یا قرآن کی تعلیم اور عدد کے خلاف کامو اللہ انہیں معاق فرمائے یا اللہ جو صحیح باتیں ہیں انہیں قبول فرمائے اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفی ادا فرمائے یا اللہ جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں جس کی جو بھی ضرورت ہے اللہ سب کی ضرورت آپ کو بتائیں میرے مولا اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی جائز ضروری آپ کو پوری فرمائے اے اللہ اس مجلس میں ہم نے جو کچھ مانگا رہے آتا فرمائے اور جو ضروری ہو اور رہ گیا وہ بغیر مانگے آتا فرمائے یا اللہ ہماری تمام دعا اور مار آقا سرور دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق قفل میں قبول فرمائے وصلی اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وعلا آلہ واصحاب اجمعی برحمت کا یا رحم 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 آمین یا رب العالمین